ہاو ٹو ٹرانسفر فائل انڈرویڈ ٹو میک بک یوزنگ شیئر ایٹ اگر آپ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی فائل ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں انڈرویڈ سے میک بک میں تو آج کی اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ہم کساں سے شیئر ایٹ کا استعمال کرتے ہوئے فائلز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں انڈرویڈ سے کسی بھی میک اوپریٹنگ سسٹم میں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل میں پلے سٹور اپن کرنا ہے اور شیئر ایٹ کی اپلیکیشن کو موبائل میں انسٹال کر لینا ہے یہاں سے میں نے اسے آلیڈ اپنے موبائل میں انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے سب سے پہلے شیئر ایٹ کو اپنے انڈرویڈ موبائل میں انسٹال کرنا ہے اس کے بعد اپنے اپنے میک میں آنا ہے میک میں آنے کے بعد یہاں پر اپنے ایپ سٹور اپن کرنا ہے ایپ سٹور اپن کرنے کے بعد یہاں پر ساچ بار میں اپنے شیئر ایٹ ساچ کرنا ہے اور اسے بھی اپنے میک بک میں انسٹال کر لینا ہے یہاں سے آپ اسے اوپن کریں گے میں نے شیئر اٹھ کے اپلیکیشن کو میک بک میں بھی پہلے سے انسٹال کیا ہوا ہے آپ نے بالکل اس طرح سے اپنے میک بک میں دونوں کو انسٹال کر لینا ہے سوری انڈورڈ موبائل میں اور میک میں شیئر کی اپ کو انسٹال کر لینا ہے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے موبائل میں جانا ہے وہاں پر آپ نے شیئر اٹھ کے اپلیکیشن کو اوپن کرنا ہے سینڈ بٹن میں جانا ہے سینڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ نے وہ فائل سلیک کرنی ہے جو آپ انڈویٹ سے میک بوک میں ٹرنفر کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی ایک ویڈیو فائل ہو سکتی ہے کوئی بھی ڈیٹا ہو سکتا ہے جیسے کہ میں یہاں سے ایک ویڈیو کو سلیک کر لیتا ہوں 151 ایم بی کی فائل ہے آپ نے فائل سلیک کرنی ہے اس کے بعد آپ نے سینڈ کرنا ہے سینڈ کرنے کے بعد یہاں پر اگر بلوٹو آف ہے تو اسے آن کر لیں اس کے بعد آپ نے موبائل سے نیکس کرنا ہے نیکس کرنے کے بعد یہاں پر جو بارکوڈ ہوگا آپ کے میک بک میں وہ یہاں سے سکین کریں سکین کرنے کے بعد یہاں پر یہ کنیکٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ ہو رہا ہے کنیکٹ ہونے کے بعد جو فائل ہوگی وہ یہاں پر ترانسفرنا سٹارٹ ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جو فائل میں نے ٹرانسفر کی تھی وہ انڈورڈ موبائل سے میرے میک بک میں ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویڈیو میں نے سلیک کی تھی وہ میرے میک بک میں پہنچ چکی ہے یہاں پر جو سرچ کے بٹن ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے تو آپ کو وہ فائل نظر آجئے گے یہاں پر میں اس کو دیکس اپر درائگن ڈڈرپ کر دیتا ہوں تو آپ اس طرح سے بہت آسان طریقے سے شیئر اٹھ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے انڈورڈنگ بائل سے میک بک میں بہت آسان طریقے سے فائلز کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں تھینکس پر واشنگ دس ویڈیو